انسان کی مٹی سے بنا ہے سابر سووار بنا ہے بن کے ٹوٹا ہے عظیم کتنی ہی شکستوں کی صدا ہے سابر انسان انسان پہچانتا ہے اپنے آپ کو اپنی ارادوں کے ٹوٹنے سے man proposes, God disposes اپنے ارادوں کے شکست سے معلوم یہ ہوا کہ خدا موجود ہے تو آپ نے دیکھا میں کچھ روایات قلندر بابا اور علیاء کے اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ یہ حسن یوسف ہے اس کو تمام بازالوں میں پیش ہونا چاہیے یہ صرف روایات کی کتاب میں مقیت نہیں رہنا چاہیے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے یہ روایات اب چالیس سال ہو گئے ہیں اولیاء کو گزر کر کوشش یہ ہے اور تم عدد کیوں اس سے عاشنا نہیں ہے یہ میرا سوا عدیب کہاں تنخیب نگاں کہاں میں تو اس وادی میں مرتب صحیح کرتے رہتا ہوں کیوں ان چیزوں کو پیش نہیں کیا گئے اتنی خودصورت روایات یہ مٹی ایک گوزہ ہے یہ گوزہ گر ہے یہ مٹی ہزار شکل کا منور ہے یہ مٹی انگور ہے اور میں آنا یہ مٹی ساقی کا روکھے انور آپ پہتو دیکھیں آپ زبان کی چاشنی دیکھیں میں شریعت کے لحاثے سے بات کر رہا ہوں اگر اس کے معنی پر آپ کو افطور کریں گے تو یہ پورے معنی ہیں ہم ایک مصرے کو دے کر فارسی کے ہزار سال تر علاقے رہتے ہیں معلوم شکل کہ ہیچ معلوم نہ شکل کسی نے کہہ دیا تمام تحقیق خات کے بعد یہ معلوم ہوا کہ کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی اس دنیا نہیں خالاندر بابا کہتے ہیں معلوم نہیں کہاں سے آنا ہے میرا معلوم نہیں کہاں سے آنا ہے میرا معلوم نہیں کہاں پہ جانا ہے میرا یہ قلم کہ کچھ قلم نہیں ہے مجھ کو کیا ہے ان کے کھونا ہے کہ پانا ہے میرا اس چار مصروں میں جو گفتگو کی گئی ہیں پوری کتا لگ سکتے ہیں ایک بڑے عظیم شاعر کا آٹھ سو سات قرآنہ مصرہ ہے کہ یہ جو دنیا کی کتاب ہے اس کا پہلا ورخ اور آخری ورخ کھٹا ہوا ہے دیکھ نہیں سکتے اول و آخر این کتاب افتاداس یعنی دنیا ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا پہلا ورخ بھی ہمارے پاس نہیں ہے جس کا آخری ورخ بھی ہمارا یعنی پرانی کتاب میں جو ہوتی تھی پہلا اور آخری ورخ بھی کھٹا جاتا تھا تو دنیا کی ایسی محل کہ ہم کو نہیں معلوم یہ دنیا کیسا شروع ہو ہم کو معلوم نہیں کہ یہ دنیا کا پہلا کیا ہے آخر میں بھی کیا ہمیں مالا ہے نہیں تو ایک مصرہ کہہ دیا گیا جو بہت مشروع ہے کہ اول و آخر این کتاب افتاداس دنیا کی جو کتاب ہے اس کا پہلا ورخ بھی اور آخری ورخ نہیں ہے موجود نہیں ہے معلوم نہیں کہاں سے آنا ہے میرا معلوم نہیں کہاں پہ جانا ہے میرا ایک اور سنیئے کہ یہ بودھ و نبودھ کیا ہے کس کو معلوم ہستی اور نہ ہستی ہمارے پاس دو ایک ہے فلسفہ وجود واجب الوجود یہ واجب الوجود کا جو اسطلاح ہے یہ اتنے عربی میں تھی اتنے عربی جو اسپین میں پیدا ہوئے تھی اس کو کہتے ہیں واجب الوجود یعنی ہماعوس صرف اس دنیا میں اللہ اور اس کی پرطو ہے اور کچھ نہیں ہے اس کو کہتے ہیں وجودی اور دوسری چیز ہے واجب الشعور یعنی اللہ بھی ہے اور اس کی مخلوق بھی ہے ہماعزوز دو فلسف ہیں ہماعوس ہماعزوز تو آپ دے رہے ہیں لا موجود الا اللہ جو کہتے ہیں کہ کوئی چیز دنیا میں نہیں سوائے اللہ کے وہ فلسفہ وجودی ہے یہ پودھو نپود کیا ہے کس کو معلوم افلاق کی جو ادا ہے کس کو معلوم سب راز ہیں قیقشان کی گردش کے عظیم خرشید میں کیا چھپا ہے کس کو معلوم ہر ایک زہرے کے اندر کیا چھپا نہیں ایک وہن ہے جس کو قیقشان کہتے ہیں وہن کیا ہوتا ہے ایک ہے یقین اور دوسرا یقین کے مقابل کیا ہے گمان وہن ہوا یہ کہ ابھی جس کا ذکر کر رہا ہوں وہن اور گمان میں بہت فرد قرآن مجید ان لوگوں کے لئے ہدایت کی کتاب ہے جن کو غیب پر یقین ہو ایمان اگر وہن وغمان ہے تو نماز بھی بیکا روزہ بھی بیکا زالے کر کتاب یہ کتاب انہی کے لئے ہدایت ہے یومنون بالغیب جن کو یقین ہو جن کو ایمان ہو غیب پر ایک وہم ہے جس کو قیقشاں کرتے ہیں ایک وہم ہے جس کو آسمان کرتے ہیں ایک وہم ہے جس کا نام آدم ہے عظیم ایک وہم ہے جس کو دو جہاں کرتے ہیں یعنی چار مسوں میں اتنی آسانی سے ایک اور چیز میں نے احساس کی ان کی ربائیات تقرار سنت تقرار سے استباد کرتے ہیں آپ نے دیکھا ایک وہم ہے ایک وہم ہے یعنی الفاظ پر اتنی خدرت ہے خلندر بابا اولیاء کو کہ شیر جب ساکھ ہوتا ہے سنت تقرار اس میں ہے سنت ابحان اس میں ہے سنت تسان اس میں ہے اگر میں حسن بیان کروں حسن لفزی اور حسن معنوی تو یہ ربائیات میار یا کہتے ہیں ایک آن کی دنیا ہے فرید دنیا رحمانیت اسلام میں نہیں ہے دنیا سے جدائی اسلام میں نہیں ہے لیکن دنیا کے بند کے رہنا نہیں ہے دنیا کو اتنا ہی استفادہ کیا جائے جتنا ہم کو ضرورت ہے دنیا کی بندگی اور دنیا کی غلامی نہیں کرنا چاہئے کیونکہ دنیا فرید بھی ہے دھوکہ دیتی ہے ایک آن کی دنیا ہے فرید بھی دنیا ایک آن میں ہے قید یہ ساری دنیا ایک آن ہی آریت ملی ہے کچھ کو یہ بھی جو گزر گئی تو گزری دنیا تو دور حصے کے لئے آیا ہے اس دنیا نہ اتنا اپنے آپ کو دنیا سے یہ تو دنیا کی بھی سباتی تھی یہ تو دنیا کی بھی رنگی تھی لیکن ایک دوسرا مطلب جو بابا اور یا میر پاس ابھی سفت ہے پانچ اچھے منٹ ہے تو اس میں موضوع بہت ایسا ہے کہ اگر موضوع شیرین ہو جیسے دریہ کا پانی شیرین پورا آپ نہیں سنجھ سکتے تو کم از کم اتنا کھینچا جائے کہ اپنی تھوڑی سی پیاس مجھ سکے وہ کام کر رہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ربائی آتے بابا کو حاصل کریں پڑھیں جو کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں سمجھیں تو جب آپ ساخی نے پلائی ہے مجھے وہ بادہ یعنی رجع کیا خدا آپ یاد کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میرے نانا نے مجھے روحانیت تصوفی وہ امانت سکت جو خلندر کو اولیاء بنائی ساخی نے پلائی مجھے ساخی نے پلائی ہے مجھے وہ بادہ وہ شراب پلائی ہے ہر بید نظر آتا ہے بلکل ساتھ ہر راست کو سمع سکتا ہوں ہر چیز ہے چند مرحل ونٹی کہ یہ خشت سر خم ہے سر شہزادہ یہ جو سراہی ہے شراب کی جس کا یہ سر بنا ہے یہ مٹی کا سر یہ شاید کسی شہزادہ کا سر یعنی انسان کہتے ہیں کہ یہ ساور و پوزا و سبو ایسا بھی یہ سارے ہیں مٹی کے نمو ایسا بھی ایک روز ہمیں انہی میں آنا ہوگا ایک روز ہمیں انہی میں آنا ہوگا اس میں ننیشق کی گفت ایسا بھی یعنی یہ دنیا جو ہے یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا ہم اس میں مٹی سے آئے ہیں مٹی میں مر جائیں گے تو یہ بتانی کی کوشش یہ کی گئی ہے آخری چند روایہ دیکھئے مجھ پر اجب احسان کیا ساقی ساقی کون ساقی خدا ساقی وہ ہے جو ہم کو شراب تکولہ پلاتا ساقی وہ ہے جو ہم ہمارے ذہنوں کو جلا دیتا ساقی وہ ہے جو ہم کو راہ مستقی دکھاتا مجھ پر اجب احسان کیا ساقی نے دی میری بسارت کو جلا ساقی نے جو آنکھ سے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ بسارت ہے آنکھ سے آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن دل کی آنکھ جس کو بصیرت کہتے ہیں اللہ کو دیکھ سکتے محسوس کر سکتے مجھ پر اجب احسان کیا ساقی نے دی آتا ہے جو رہا کہتے ہیں وہ گھوپ وہ شراب معرفت کا گھوپ جو مجھے ساقی نے بلایا ہے وہ فکری تجلی وہ سونچ کی گہرائی وہ جو انحام میں وہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو حاصل ہوتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جب نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو کہ معلوم یہ ہو کہ تم خدا کی یعنی حضور میں کھڑے تو اس وقت تجلیات ہوتی اس وقت آپ کو نور کی وہ چیزیں حاصل ہوتی جس جرے میں تا عرش نظر آتا ہے یعنی وہ غصور دی جاتی ہے آنکھوں کو وہ جرہ شراب کر دیا سافی نے یعنی کہتے ہیں سافی نے اللہ نے مجھ پر بول رجح کیا کہ میں یہ تمام رازوں سے واقف ہو سکھوں اور جس کو آپ پیش کر سکھوں جو تو نے بنا دیا وہ بندہ ہوں میں اولیاء کہتے ہیں جو تو نے بنا دیا وہ بندہ ہوں میں ایک بے پروبال کا پرندہ ہوں میں یعنی یہ کیسا فریدہ ہوں جو نہیں سکتا کیونکہ دنیا کی چار سمٹوں میں میں محسور ہوں میرے تو نہیں لوگ خلال تیرے ہیں یہ لوگ خلال جس پہ میری تقدیر لکھی لیں یہ میرے نہیں میرے پرور دیگر یہ تو نے لکھی میرے تو نہیں لوگ خلال تیرے ہیں کون این کا کیا آفرندہ ہوں کون این کا یعنی میں ایک بندہ ہوں تو کون این کو پیدا کرنے والا ہے یہاں پر بندہ اپنی بے ذاتی یہاں پر بندگی کا اصحار کر رہا ہے اس سے بہتر ربائی میں نہیں دیکھتی جو اتنے خوبصورت طریقے سے کہی جائے اور یہ دنیا بس آخری چار پیش کر رہا ہوں یہ دنیا آپ کو بڑی آپ کو چھوڑتی نہیں تو ہر جگہ دنیا کو ہر جگہ سادر کو ہر جگہ فکر انسانی کو بابا اوریا نے مٹی سے تشمیل دی مٹی رہے چمٹنے کو چمٹتی رہے عزیم یہ گارہ یہ دنیا جو رہے ایک خاک کی طرح ہے جو آپ کچھ مٹی فکر اس کی ہے پیروں سے لپڑتی ہے یہ اس کی عادت یہ کہ یہ آپ کو کسی دریتے سے گھیل دی ہے آپ کے پیروں میں لپڑ جاتی ہے شاید ہو کسی پریشتے کو کی مٹی شاید کسی پریشتے کی پریشتہ صفت انسان کی شاید یہ مٹی ہو دل میں میرے یہ بات کھٹکتی ہے یہ جو بات میری دل میں یہ جو روشنی ہے یہ چیزیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ کہنے کا مطلب یہ ہے میرا وقت اتنا ہی کا جتنا آپ کو سامنے پیشت کیا تو ہم کیا نتیجے نکال نتیجے یہ نکال کہ یہ جو 180 190 کچھ روایات ہیں یہ کتاب دیجئے اس کا مطالعہ دیجئے جتنا سمجھ سکے سمجھ اس سے آپ کے دماغ کے دریچے روشن ہوگی اس سے آپ کو مشکلات میں بہت سب سے بڑی چیز انسان کے نفس کی جو ہے تربیت اللہ میں جس کو خودی کہا خودی کیا خودی یہ ہے خودی یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے کریم جو تجھ دینا ہے بے طلب دے فقیل ہوں پہ نہیں آجتے سوال مجھے کسی کے سامنے کیوں ہاتھ جا کے پھیلاؤں میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال مجھے تو بہت پاور آپ کے ہاتھ میں آتا ہے فکر میں آتا ہے بے حق آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ایک بڑی خوبصورت نئے فکر میں جس میں فکر کی بہت 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 شکریہ داکٹر حقیاطی صاحب آپ نے بہت خوبصورت اللہ نے اس موضوع کو اپنے حیالات کا اضاف کیا اللہ آپ کے علم و دانش میں مزید اضاف فرمائے اور آپ اسی طرح عدد کے خدمت کرتے رہے ہیں آمین مجھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرما میں یاد دار رہا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا میں وہی بات کہہ کاموں جو مجھ سے پہلے میرے پیغمبر اور بھائی میں کے دی اسی طرح تمام اولیہ کرام اور تمام سلاسل طریقہ بھی ایک ہی بات کرتے ہیں سلسلہ عزینیہ بھی باقی تمام سلاسل کی طالبات تا سلسل ہے سلسلہ عزینیہ کو نئی بات نہیں جہرہا بس ان ہی دارمات کو موجودہ دور کے مطابق سائنسیہ اندارت نے پیش کھتا ہاں